نمشکار دوستو جائے گروہ گو رکھنات جائے مہاکال جائے مہاکالی ہر ہر مہادیب آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل شابر منطروں کی شکتی میں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیجئے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جلن دور کرنے کا منطر بتانے والا ہوں جلن اتھارت مان لیجئے کوئی صدق سے جل جاتا ہے مطلب کی ہمارے گھر میں رسوئی گھر میں کام کرتے کرتے بھی کیا ہوتا ہے ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے ہماری باجو جل جاتی ہے کوئی انگلی جل جاتی ہے دوستو اگر ایسا ہوتا ہے یا پھر شریر جل جاتا ہے کوئی بھی ایسی سمسے ہوتی ہے تو آپ اس منطر کے دوارے ان کی جو جلن کو دور کر سکتے ہیں دوستو یعنی کی دکھو جلا ہوا تو ٹھیک جو ہوگا وہ ٹائم لے کر ہوگا میڈیسن سے کے ساتھ ٹھیک ہوگا کچھ چیزیں یوز کر کے ٹھیک ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کے ساتھ کیا چیز کو استعمال کر سکتے جس سے آپ کا جلا ہوا بھی جلدی ٹھیک ہو جائے لیکن ہاں آپ سم جانتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ یا پھر ہمارا شریر کا کوئی بھی انگ جلنے کے بعد بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اس جلن کو دور کیا جا سکتے ہیں اس منطر کے دوارے ہیں کس طرح سے منطر کو جاب کرنا ہے کس طرح سے صد کرنا ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے میں سب بتانے بلا بس آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے تو چلیے ہم ہماری ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم جلن دور کرنے کے منطر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پہلے اس کی ویڈی جان لیجئے کہ کس طرح سے اس کو صد کرنا ہے دوستوں صد کرنے کی ویڈی اس طرح سے ہے آپ اسے گرہن کال میں ایک سو آٹھ بار جب کے صد کر سکتے ہیں آپ اسے ہولی دی پابلی پہ ایک مالا یا پھر پانچ پانچ مالا جاب کر کے بھی صد کر سکتے ہیں یا آپ گیارہ دن تک لگا تار اس منطر کی مطلب کی ایک ایک مالا جاب کر کے بھی اسے صد کر سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی دیوی کے مندر میں صد کر سکتے ہیں بہروناجی کے مندر میں بھی آپ اسے صد کر سکتے ہیں دوستوں صد کرنے کا بلکل سمپل طریقہ اس منطر میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے یدی آپ ڈیلیس کی ایک مالا بھی جاب کرتے رہیں گے تو بھی یہ منطر اپنے آپی صد ہو جائے گا اس کے لئے کوئی سپیسل بیدھی نہیں ہے کہ منطر کو کسی سپیسل طریقے سے صد کرنا ہے دوستوں اب میں آپ کو منطر بتا دیتا ہوں منطر آپ دیکھ لیجئے سکرین پہ بھی آپ کو دیکھ جائے گا اوم نمو ادیس گرو کا کامرو دیس کا مکھہ دیوی جلے تیل ریل تیب مہا تیرے دوستوں امک ہے نا امک کے استان پر اس کا نام لینا ہے جس کا ہاتھ یا پاو کچھ بھی شریر کنگ جل گیا ہو امک لہر پیل مل میں کارے منطر پڑے نرسنگ دیو کٹیا میں بیٹھ کے شریرام چندر رہی رہی فونک کے جائے امک کی جلن ایک ایلن میں جائے کھائے ساگر کی نور نان میں آگیا ہاری داسی کی فورو منطر چنڈی وچا دوستوں آپ کو ایک بار پھر سے منطر بول کے بتا دیتا ہوں ہوم نمو ادیس گرو کو کامرو دیس کا مکھہ دیوی جلے تیل ریل تیب مہا تیرے امک لہر پیل مل میں کارے منطر پڑے نرسنگ دیو کٹیا میں بیٹھ کے سریرام چندر رہی رہی فونک کے جائے امک کی جلن ایک ایلن میں جائے کھائے ساگر کی نور نان میں آگیا ہاری داسی کی فورو منطر چنڈی وچا دوستوں میں نے آپ کو منطر بتا دیا ہے اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستوں امک ہے نا دو جگہ پر امک کہا گیا ہے وہاں پر آپ کو اس کا نام لینا ہے جو بھی مطلقی سدسیہ کو آپ کو مطلقی جل گیا ہے ان کی جلن دور کرنی ہے اب اسے استعمال کیسے کر سکتے ہیں یدی کوئی انسان جل گیا ہو تو سرسو کا تیل لے کر اس منطر سے اممنطریت کر کے جلے ہوئے ستان پر لگا دینے سے جلن ٹھیک ہو جاتی ہے اور منطر میں جہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتایا امک کا ستان ہے وہاں پر اس سدسیہ کا نام لینا ہے جس کا شریر کا کوئی بھی انگ جل گیا ہے جس کو بھی آپ کو تیل لگانا ہے دوستو بلکل سی ویدی تھی اور بلکل چھوٹا سا منطر تھا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ورنہ آپ صد کر کے کسی کی بھی پرشانی کو دور کر سکتے ہیں جلے ہوئے یعنی جلن کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو یہ دی کیا ہوتا ہے آپ کو جلا ہوا ستھان ٹھیک کرنا ہے مان لیجئے آپ کا ہاتھ جل گیا ہے وہاں پر داغ نہیں جا رہا جلے ہوئے کا فیس پر فیس جل گیا ہے تو وہاں سے داغ نہیں جا رہا تو دوستو اس کے دو اپائے ہیں دو ایسی جڑی بھوٹے ہیں جس کے دوارہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نمبر ایک ڈبے کے پھول دوستو آپ کسی بھی پنساری کے پاس جا کر بول سکتے ہیں ہمیں ڈبے کے پھول چاہیے آپ کو اس کو تھوڑا سا کڑائی یا تبے پہ ہلکا سا بھون کے پیس کے اس کا پاوڈر بنا لے رہا ہے پھر آپ کو ناریل کے تیلے میں ملا کے اس کو جلے ہوئے ستھان پر لگاتا ہے جب تک لگانا ہے جب تک آپ کا داغ نہ چلا جائے دوستو اس کے علاوہ ایک دوسری جڑی بھوٹی ہو رہا ہے رتن جوت رتن جوتی بھی بول دیتے ہیں اس کو بھی آپ ہلکا سا بھون کر تبے اکڑائی پر اسے پیس کر پاوڈر بنا لیجئے جلے ہوئے ستھان پر ناریل لگا کر آپ اسے وہاں پر لگا لیجئے دوستو ایک چیز دھیان میں رکھیں جب آپ کو اگلے دن لگانا ہے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لیجئے اور پھر ہی آپ کو وہ لگانا ہے دوستو یہ دونوں جڑی بھوٹیوں سے آپ اپنے نشان کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں اتنا تھا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی لائک شیئر کر کے جرور بتانا اور چینل کا سسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے ہماری ویڈیو میں اتنا تھا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوہ آپ لوگوں کا دن شب رہے آدھیس